اور آئی سی سی نے ٹی ٹوئنٹی ٹیم آف ڈیکٹ آناؤنس کر دی ہے اور میرے خیال میں یہ آئی سی سی بھول گیا ہے کہ پاکستان بھی میرے خیال میں ممبر ہے آئی سی سی کا اور ایک بھی خلاڑی پاکستان کو انہوں نے نہیں رکھا میرے خیال میں آپ نے شاید آئی پیل کی ٹیم آناؤنس کر دی ہے آج کے اس ویڈیو بلوگ میں ہم آئی سی سی انٹرنیشنل کرکیٹ کونسیل دوارہ گھوسی دسک کے کرکیٹ ٹیم میں بھارتیوں کا بولبالہ اور کسی بھی پاکستانی کھلاڑیوں کا نو ہونا پرچرچہ کریں گے ابھی جو آپ نے ویڈیو کلیپ دیکھا وہ پاکستان کے ایک مسہور کرکٹ شویب اکتر کا کس پرکار اپنے گم اور گسے کا اجھار کر رہے ہیں اس کی ایک بانگی ہے پاکستان کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ آئی سی سی بھوٹنگ کے جریعے کھلاڑیوں کے نام کا چہین کرتا ہے بھارت کی جنسکھیا زیادہ ہے اس قرآن زیادہ بھارتیے کھلاڑیوں کو بھوٹ ملا اور چل لیے گئے پاکستان کے لوگوں کے اس عاروپ میں کتنی سچائی ہے بھارت کے کون کون مہلا اور پورس کرکٹ کھلاڑی آئی سی سی کے اس ایوارڈ سوچی میں سامیل ہے اس کی پرطال اس ویڈیو بلوگ کے انتی بھاگ میں کریں گے اس کے پہلے آئیے دیکھتے ہیں سویب اکتر کے گم اور گسہ کا آگے کی بانگی اور آئی سی سی نے ٹی ٹوینٹی ٹیم آف ٹیکٹ آناؤنس کر دی ہے اور میرے خیال میں یہ آئی سی سی بھول گیا ہے کہ پاکستان بھی میرے خیال میں آئی سی سی کا اور پاکستان ٹی ٹوینٹی کھیلتا ہے لیکن ان کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ بابر آزم جیسا گھڑا بیٹسون بھی اسکورڈ میں آ سکتا تھا جو نمبر ون بیٹسون ای ٹی ٹوینٹی ہے اور ایک بھی کھلاڑی پاکستان کو انہوں نے نہیں رکھا اور انہوں کی بڑی مربانی میرے خیال میں آپ نے شاید آئی پیل کی ٹیم آناؤنس کر دی ہے آپ نے میرے خیال میں ورلڈ کرکٹ کی ٹیم آناؤنس نہیں کی آئی سی سی ایک ما شا اللہ ایسا ادارہ جس کا اللہ ہی خیار کرے اللہ ہی بھلا کرے یہ اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی جو بیڑا گھرک آئی سی سی نے کیا ہے اور جو بیڑا گھرک پاس ایک ورلڈ کرکٹ کا ہو رہے ہیں سے ہے ہی نہیں سیدھا میں اوپن نہیں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اگر آپ نے کرکٹ کو ایسی تباہ کرنا تھا یا آپ کو صرف پیسے ہی چاہیے تھے آئی سی سی کو تو بتا دیتے تو تاکہ بہت آسان ہو جاتی بہت آسان ہو جاتی کہ آئی سی سی کو بیسے پیسے سے مطلب ہے ٹی وی رائٹ سے مطلب ہے سپانس شپ سے مطلب ہے کہاں ہیں ڈینس لیگ کہاں ہے جیف تھاؤنسن کہاں ہیں بیگ فائف اور ویسٹ انڈینز کہاں ہے وسیم بکار کہاں ورلڈ فاسس پولر ہیں بیس سلیک سپینرز ہیں کہاں وہ لوگ چلے گے وہ اس لیے چلے گے کہ کرکٹ کو اتنا انہیں مٹیریلائیسٹ کر دیا اتنا کمرشلائیسٹ کر دیا کہ یہاں پہ آکے آئی سی سی نے بیڑا غرق کر دیا اور دس لیگیں سٹارٹ کروا دیا دس لیگیں کیوں جازت دی کیوں آپ نے اس لیے جازت دی نا کہ پیسے بنتے جائیں اور انڈیا کے سامنے آپ کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے تو وہ غصہ ختم کر دیا باقی سیمیٹیز کی فوٹیز اٹھا کے دیکھ لیے آپ اور آج گھوٹیز اٹھا کے دیکھ لیے عجیب سے کرکٹر نکلا رہے ہیں جس سے سمجھ نہیں آرہی مجھے کون سے کرکٹرز ہیں یار سچین ورسے شویب نہیں ہو رہا تو کرکٹ دیکھنے مزا کیا بھائی سو آپ نے ختم ہی کر دیا اور پھر اوپر سے آپ ٹیم این آنس کر دیتے ہیں جس میں پاکستان کے ایک پلیئر بھی نہیں ہے ایسیسی کے دسک کے ٹیسٹ ٹیم کی جو گھوشنا کی گئی ہے اس میں بھارت کے دو کھلاڑی بیرات کوہلی اور آرسمن کو جگہ ملا ہے ساتھی بیرات کوہلی کو اس کی کپتانی بھی سوپی گئی ہے ونڈے میں مہندر سیدھونی بیرات کوہلی اور روہید سرما تین بھارتیے کھلاڑیوں کو جگہ ملی ہے اور مہندر سیدھونی کو کپتانی بھی سوپی گئی ہے اسی طرح ٹی ٹی ٹوینٹی میں بھارت کے چار کھلاڑیوں مہندر سیدھونی بیرات کوہلی روہید سرما اور جوسیپیت بھومرہ کو جگہ ملا ہے اور مہندر سیدھونی کو کپتانی بھی سوپی گئی ہے بھارت کی دو محلہ کھلاڑی ہرپریت کور اور پینو میادہ کو ٹی ٹوینٹی میں اصطحان دیا گیا ہے اور ونڈے میں بھارت کے مطالی راج کو اصطحان ملا ہے اس کے علاوے آئی سی سی نے بھارت کے ٹیم کے کپتان بیرات کوہلی کو اس درسک کا بیسٹ کرکیٹر گھوشید کرتے ہوئے سر گارفیلڈ سوبرش ٹروپی پردان کیا ہے ساتھی انہیں درسک کا بیسٹ ونڈے پلیئر بھی چونہ گیا ہے مہندر سیندھونی کو سب سے اچھے کھیل بھاونہ کے لیے انہیں اسپریٹ آف دک کرکٹ ایوار سے نوازہ گیا ہے جہاں تک پاکیتان کا ایلجام ہے کہ بھوٹنگ معنی رکھتا ہے حقیقت یہ ہے کہ بھوٹنگ کے اوال دس پرسنٹ ہی معنی رکھتا ہے سے نبی پرسنٹ اسپورٹس اسوسییشن لے خک پترکار اور مسہور کرکٹ کھلاڑیوں کی رائے معنی رکھتی ہے کھلاڑیوں کا بیگدکٹ پرپارمنس اور ٹیم میں ان کا جگدان بھی اس میں مائنے رکھا جاتا ہے جو اس کار کے لیے سمیتی بنائی گئے تھی اس سمیتی میں ماتر ایک بھارتی پترکار سامیل ہیں بیچارہ وہ پترکار ان چھو لوگوں کو کیسے پربھاوید کر سکتا ہے اس کے لیے افغانستان کے مسہور لیگے سپینر راسید خان کو بھی چھونا جانا اس بات کو درساتا ہے کہ بھوٹنگ معنی نہیں رکھتی کیونکہ افغانستان کی جنگ سنکھیا پاکیتان سے کم ہے بھارت کو اپنے پرفارمنس کے ادھار پر ان کے کھلیڑیوں کو آئی سی سی نے ٹروپی دیا ہے نوکی کسی سی فارس کے بل پر پاکیتان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھیل بھاونا کھیل کے اسطر کو سدھارے نوکی دوسرے دیش پر تنکید کرے آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیان میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے